بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ نے عام لینے ہیں یہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک کلو کا قریب میں نے عام لیا ہے اور انہیں اچھی طرح کیسے میں نے پہلے پانی میں بالا دیا اس کے بعد اسے اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا اسے دولنے کے بعد اس کے میں نے اوپر سے چھلکا اتار دیا اور اس کا بریک بریک میں نے پیس کر دیا اسے کر دیا ہے اس کا گودہ سارا نکال دیا ہے یہ بہت ہی آسان سی ہے مطلب ہے کہ اسے دیکھ کر آپ دس سے بارہ منٹ میں ایسی ریس پی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی ٹکنیک نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ ہے اور اسے ایسے کٹ لیں کرنے کے بعد ہم نے ایک جوسر جگ لینا ہے بلینڈر کا اور اس میں میں نے یہ دیکھیں اس میں ڈال دیا ہے میں نے اس میں پانی آپ نے بالکل آئی نہیں کرنا کیونکہ پانی اس کے قریب بھی نہیں لانا اب اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں جی تو یہ بلینڈر میں نے چلا دی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ اس کا ہم اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد اس کو کسی بھی فرائی بان میں یا کڑائی میں میں اسے کڑائی میں نکال رہا ہوں کڑائی میں نکالیں گے اور نکالنے کے بعد میں اسے ابھی آنچ کے اوپر رکھ دوں گا اور اس کو پکانے ہی پکائیں گے ہم اس میں اپشن ہے کہ اگر کوئی آپ اس میں چاہیں تو اس فلیور کے لیے دال چینی یا کوئی اور ایسی چیز ڈال سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے جو آپ کو چیز اچھی لگے وہ ہی آپ استعمال کریں اور آپ دیکھیں میں نے اسے پکانا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے یہ تقریباً ایک کلو آمگ گودے میں میں نے تقریباً چار چمچ کھانے کے وہ چینی ایڈ کر دیا ہے وہ آپ انہیں ہسویز ایک کا اپنے حساب سے ایڈ کرنی ہے زیادہ نہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ نے اس نے ہی چینی اس میں ایڈ کر دینی ہے اور بہت پیارا سا یہ فلیور بن جائے گا بہت اچھا آپ کو لگے گا انشاءاللہ یہ جو ہم اسے پکا رہے ہیں اسے ہلکے فریم میں ہم نے پکانا ہے اور انشاءاللہ یہ دس سے پندرہ دن میں ایک مہنے تک اسے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل اتنا دن تک ہے جو ہم بنا رہے ہیں ایک کلو کے ساپ سے یہ بچے ہو گھر میں تو یہ تو آٹھ داس دن میں ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اب آپ نے اسے جیسے جیسے پکانا ہے یہ گاڑا ہوتے جائے گی جیسے جیسے یہ گاڑا ہوگی بہت سبردست یہ بندے جائے گی اور اس میں آپ نے یہ دیکھیں ہم نے اس میں چینی چار سپون ایڈ کر دی ہے کھانے کے چار چمچ ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ساتھ میں پکاتے جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی بہت زبردست اس کا فلیور آتا جا رہا ہے اور یہ گاڑا بھی آستاز ہے آپ نے اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اسے تو کسی بھی بلیٹ سے اسے لگانا ہے جب آپ اسے دیکھیں گے یہ ایک جگہ پہ رک گیا ہے تو یہ سمجھے آپ کے جیم یا چٹنی آپ کی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے نیچے اتاریں گے نیچے اتار کے اسے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد کسی بھی شیشے کی بوتل میں یا اور کسی جار میں اس کو آپ باہر نکال لیں گے اور بھائیے دیکھیں جی ہم اسے باہر نکال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جار ہے میں اس میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں اور یہ بعد آپ نے یاد رکھی رہی ہے کہ جس جار میں بھی آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے اس سے اچھی طرح خوشک کر لیں اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اندر سے آپ اسے بلکل صاف کر لیں اور آپ دیکھیں جی یہ میں سجار میں ڈالتا ہوں اور ساتھ ہی میں یہ دیکھو آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے بریڈ لی ہے اور بریڈ کے اوپر یہ لگا کر یہ دیکھیں یہ بچوں کی پسندیدہ چیز ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو بچے کو آئیں گے یہ ٹوشن سے آتے ہیں اور کئی کھیل کوپ کے فارق ہوتے ہیں تو آپ یہ دو پیس لگا کے دے دیں ہیلتھی ہے اور بچے بڑے شوق سے انشاءاللہ کھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا برگر یہ تیار ہو گیا ہے اسے مینگو جام ریسپی تیار ہو گیا ہے آم کا جام کہہ لیں اسی طرح سے مینگو چمج کے لیے اس آئس اس کو آپ مینگو آئس کریم ریسپی بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی آسان سی مینگو جام والی ریسپی تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس میں کوئی زیادہ ڈائم نہیں لگا زیادہ زیادہ دس منٹ لگی ہیں الحمدللہ ہم نے یہ بزار سے بہت ہی اچھی آپ نے گھر بنا لی ہے اب ہم اپنے پیارے بچوں کو یہ کھلائیں گے اس میں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی خوف نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیمیکل آپ نے ہاتھوں سے اسے عام لی ہے کٹ کے اسے بنا لی ہے دعاوں میں ہمیں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں دوستوں اور شہداروں اور عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی دعوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے اللہ حافظ اللہ نگے بان